بھدرمہ میں منقض کیلاش یاترہ کے انتظامات کو حتمی شکل دینے کے لیے جائزہ اجلاس ڈی سی ڈوڑا وشیش پال مہاجن سس پی عبدالقیوم نے متلکہ محکموں کے زلائی سربراہان اور شری سراتن دھرم سبا کے نمائندوں کے ساتھ آئندہ سالانہ کیلاش یاترہ کی یادریوں کو حتمی شکل دینے کے لیے جائزہ میٹنگ کی ستہ سمندر سے چودہ ہزار سات سو فیٹ کی بھلگنی پر واقع مقدس جھیل کیلاش کنڈ کی تین روزہ قدیم یادرہ کی چھڑی مبارکہ گیارہ ستمبر کو جمکسپیر کے بھدروا میں واقع دو ہزار سال پرانے واسکی ناغ مندر گھاٹا سے شروع ہوگی صدر سناتن دھرم سبا ورندر رازدان نے زلہ میں آنے والی کیلاش یادرہ کی تاریخوں اور شڑیول سے آگاہ کیا اور کہا کہ یادرہ کے کامیاب انعقاد کے لیے تمام انتظامات مکمل ہیں ڈی سی ڈوڑا اور ایس ایس پی ڈوڑا نے عقیدت مندو کو یقین دھلایا کہ یادرہ کے لیے فل پلو حفاظتی انتظامات کیے گئے ہیں ساتھ ہی پینے کے پانی کی تصیابی یادرہ کے روٹ پر طبی عملے کی موجودگی یادرہ کی رہائش بسوں کا انتظام یادرہ کے مقامات پر لکڑی کے انتظامات بھی شامل ہیں ڈی سی ڈوڑا نے افسران کو مزید ہدایت دی کہ وہ ظاہرین کو یادرہ کے مقامات کو صاف سترا رکھنے اور مختلف ہارٹ پوائنٹس پر نصب کھوڑے دان کے استعمال کے بارے میں آگاہ کریں ابھی میٹنگ ہوئی ہماری ڈی سی ڈوڑا کے ساتھ اسی برکیلا شہترہ اور میلہ پڑ کے سلسلے میں اور جہاں تک آشواسن دیا ڈی سی صاحب نے یہاں اور سبھی ڈپارٹمنٹس کے ہیڈز جو تھے وہ موجود تھے تو لکڑی جو ہے ہر لنگر میں لکڑی جو ہے وہ پہنچنا شروع ہو گئی سب سے پہلے اوپر ڈل پہ جو ہے جہاں سب سے زب بڑا لنگر ہوتا ہے وہاں لکڑی پہنچا رہے ہیں گھوڑے والے through forest department tender ہوا ہے اس کے بعد بجلی اور پانی یہ جو جن جن سپارٹس پہ جہاں جہاں لنگر لگنے اور جہاں یاترہ رکتی ہے ہائین میں رکتی ہے ہر جگہ جو ہے پانی کی ٹنکی اور کونیکشنز جو ہے وہ دے دیے گئے ہیں اور بجلی کا بھی پربند جو ہے ڈل پہ ہو چکا ہے اس کے علاوہ جہاں جہاں یاترہ رکے گی اور لنگر ہوں گے وہاں جن سٹھ جہاں جہاں ضرورت ہوگی اور میڈیکل ٹیمز جہاں ضرورت ہوگی وہاں رکھی جائیں گی ہافوے پہ بھی اور اوپر ڈل پہ بھی تو سارا پربند جو ہے اس کے علاوہ سیکیورٹی جو ہے اس کا پورا پربند ہے دونوں راستوں پہ چھترگلہ والے راستے پہ بھی جہاں ہافوے گاڑی سے جانا اور اس کے بعد گھوڑے یا پیدل سے جانا اور دوسری جہاں سے جو راستہ جو ہے یاترہ کا جہاں سے چڑی جاتی ہے وہاں بھی سیکیورٹی جو ہے پوری طرح سے سیکیورٹی پوری طرح سے پربند ہے کیلہ شیاطرہ کے سبھی کا سواگت ہے کیلہ شیاطرہ میں وشیشکر باہر سے آنے والے جتنے لوگ ہیں وہ آئیں اور کیلہ شیاطرہ میں شامل ہوں گیارہ بارہ تیرہ بھدروہ کیلہ شیاطرہ اور یہ بہت بڑا پرف ہے اس کے بعد میلہ پٹ بھی آنے والا ہے سبھی لوگوں کا سواگت ہے یہاں آنے کے لئے جہاں تک لنگر کا جو چھڑی کا راستہ ہے تو وہاں تو لنگر لگے ہیں ہائین میں ہوگا اس کے بعد کمار لنگر ہے یہ رامتوند میں ہوگا اس کے بعد رشی ڈال پہ ہوگا انپورنا لنگر اور اس کے بعد اوپر ڈال پہ ہوگا لنگروں کی وستہ جو ہے وہ ٹھیک ہے اور اس راستے بھی آج جیسا کہ ڈی سی صاحب نے بتایا چھترگلہ بھی جہاں تک گاڑی جاتی ہے وہاں ایک نیا لنگر شروع کر رہے ہیں گورنٹ سرکاری جو ایڈمیسٹیشن کی طرف سے اور آج جیسا آپ نے بتایا کہ وہ سرکاری پیسے سے نہیں ہوگا بلکہ دپارٹمنٹس کے جتنے لوگیں ہیڈز ہیں وہ اپنی طرف سے کنٹریبوٹ کر کے ایک نیا لنگر وہاں لگائیں گے تو وہاں بھی لنگر اس کے علاوہ بھی وہاں بنی کا لنگر بھی لگتا ہے بنی اور کٹوہ والے لوگوں کا بھی تو لنگ کھانے پینے کا کوئی اتنا ایشو نہیں ہے لیکن یہ ہے کہ اگر موسم خراب ہوتا ہے تو سب لوگوں کو ایسا پربند کرنا ہے کہ سویٹر جیکٹ وغیرہ اور کہیں رات ہو جاتی ہے راستے میں کوئی آدمی رکھ رہ جاتا ہے چلنے میں تو اپنی چھاتا وغیرہ یہ سب چیزیں اپنے ساتھ رکھنی ہیں تو یہی ہے جیسا بتایا گیا ابھی یہاں میٹنگ میں بھی پتا چلا کہ رامتون میں بھی ایک ٹینٹنگ بھی ویوستہ کی ہے اور اس کے علاوہ اوپر رشی ڈال جو کیلاش سے ایک کلومیٹر نیچے بلکہ کلومیٹری ہے تو وہاں بھی رہنے کا ویوستہ ہے اس کے علاوہ اوپر بھی لوگ اپنے ٹینٹ بھی لے کے جاتے ہیں لیکن ایسے بھی اگر کسی کو کرائی پہ بھی لینا ہے تو ویوستہ ان دو جو ہافوے پہ بھی اور ڈال کے ساتھ ہی وہاں بھی ویوستہ ہے موسیقا 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 موسیقی